اب سنو حدیث پاک قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل سرات پر چل کر کے جنت پہنچیں گے اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے اور آج رب تبالک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لئے روزہ رکھتے تھے دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچا ہوں وہ ایک جماعت اسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی وہ روزے داروں کی ہے آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ